فرس اسٹیپ آپ کا ہونا چاہیے اگر آپ اپنا ریفیجیریٹر چیک کرتے ہو کسی کے پاس جا کر تو فرس سب سے پہلا اسٹیپ آپ کا ہونا چاہیے کہ کسٹمر کا سوال آتا ہے کہ بھائی رات کو اچھی خاصی کولنگ کر رہا تھا اچانک کولنگ ڈیم ہو گئی ختم ہو گئی بلکل ختم This is called dead position بلکل one dead position جیسے مردہ ٹھیک ہے جب dead position آپ کو ملے گی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو power factor جو اس کا ہوتا ہے power source ہوتی ہے وہاں سے یہ current نہیں آ رہا پہلی بات second step اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر current آ رہا ہے تو current جاک آ رہا ہے اگر current آ رہا ہے تو current جاک آ رہا ہے ہمیں نوٹ کرنا ہے یہ چیز refrigerator کا کام کبھی بھی آپ لوگ کرو گے تو اس کے اندر آپ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ کا جو power plug ہوتا ہے وہاں سے جب current آتا ہے تو سب سے پہلے جاتا ہے آپ کے automatic switch میں کہا جاتا ہے automatic switch میں جب آپ کا automatic switch میں current آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہاں سے compressor پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے got it یہاں سے compressor پہ جا رہا ہے اب کبھی بھی آپ کو ایسا situation کو فیس کرنا پڑا گیا فریج آپ کا dead ہو گیا ہے پہلا step آپ کو چیک کرنا ہے کہ والٹ آ رہے ہیں کی نہیں آ رہے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے اگر آپ کے بعد clam meter وغیرہ available نہ بھی ہو اگر فریج کے آپ دور کھولتے ہیں down side تو یہاں پر light جل رہی ہوگی کیا ہو رہا ہوگا light جل رہی ہوگی لیکن فریج اسی dead position میں پڑا ہوگا dead یعنی compressor کسی قسم کی بھی حرکت نہیں کرے گا ہم لوگ اس topic پہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب کبھی ایسا ہو light جل رہی تو آپ کی ایک چیز تو clear ہوگی کہ power source جو plug سے آ رہی ہے وہ فریج میں پہنچ رہی ہے ایک چیز mind clear یعنی اگر بیچ میں stabilizer بھی ہے تو اس کا مطلب stabilizer بھی کیا کر رہا ہے volt کو برابر دے رہا ہے جس کی وجہ سے اندر کا bulb جل کے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ active ہے لیکن سوال یہ آتا ہے کہ اگر line یہاں تک آ رہی ہے تو چل کیوں نہیں رہا جب کبھی اس چیز کو فیس کرنا پڑے تو آپ کیا کرو سمپل سی بات ہے آپ اس کو کھولو open کرو یہاں پہ automatic switch ہوتا ہے کسی کا یہاں پہ ہوتا ہے کسی کا یہاں پہ ہوتا ہے اس کے cover کھولو دو سکرو کے اوپر پلیسٹ ہوتا ہے آپ جب اس کو loose کرو گے تو اس کا automatic switch سامنے آ جائے گا آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کیسا ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے automatic switch کے اندر ہمیشہ دو پوائنٹ ہوتا ہے ہوتے تین پوائنٹ ہیں ایک اس کا heater کے لیے ہوتا ہے لیکن ہم اس وقت بات کر رہے ہیں دو پوائنٹ کے اوپر heater والا تار بالکل ربر جیسا ہوتا ہے اس کو ہم کو نہیں چھیڑنا ہے ایک تار آپ کو زیادہ تر ملے گا بلیک رنگ کا ایک تار ملے گا زیادہ تر براؤن رنگ کا لیکن اگر کوئی بھی رنگ ہو never mind کوئی بھی رنگ ہو matter نہیں کرتا ٹھیک ہے آپ کو کیا کرنا ہے وہ دونوں تاروں کو نکال کے automatic switch سے نکالنا ہے پنوں کو نکالنا ہے طریقے سے پیچکسی مدد سے بھی آپ اوپن کریں گے تو باہر آ جائے گا ان دونوں پنوں کو ملا لینا ہے دونوں پنوں کو ملا لینا ہے جب آپ ان دو پنوں کو ملا لینا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا جیسے ہی آپ دوبارہ سے اس کو plug in کرو گے یہ سب کچھ plug نکال کے کرنا ہے یعنی فریج آپ کا on نہ ہو یہ سب تب کرنا ہے جب آپ plug out کریں گے اور اس کے بعد آپ ان دو تاروں کو کھول کے thermostat switch کے دونوں تاروں کو ایسے ملائیں گے ٹھیک ہے اور پھر جب plug لگائیں گے اگر automatic switch کی وجہ سے یہ start نہیں ہو رہا تھا آئین بورٹ کے بعد اسٹیبلائزر اسٹیبلائزر کے بعد automatic switch یہاں آ رہی ہے ٹھیک ہے لیکن ایسا کب ہو جب dead position کو آپ کو فیس کرنا پڑے صرف تب ٹھیک ہے اب فرس کرو کہ آپ نے یہ صرف چیک کر لیا automatic switch کو بھی آپ نے ڈیریک کر دیا لیکن اس کے بعد بھی dead position ختم نہیں ہو رہی dead position اب بھی ہے اب بھی موجود ہے ہم پھر کیا کرتے ہیں کہ پیچھے بیک سائٹ پہ جاتے ہیں بیک سائٹ کے پاس آپ کے سامنے ہوتا ہے کمپیزر کمپیزر کا کیا ہوتا ہے کہ کمپیزر کے اندر دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں سپٹمز ہوتے ہیں دو سائنز ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپیزر کو چلاتے ہیں switching لے لو relay لگی ہوتی ہے جو switching کا کام کر رہی یہ کمپیزر کو لیکن relay کا مسئلہ جب ہی بھی آئے گا تو آپ کا کمپیزر impair لے گا نہ کہ dead position شو کرے یعنی فرس کرو relay خراب ہے تو وہ dead نہیں ہوگا impair زیادہ لے گا کیا کرے گا اگر کوئی کمپیزر impair زیادہ لے رہا ہے تو اٹس مین آپ کو automatic switch کھولنے کی ضرورت کیونکہ impair لے رہا ہے اٹس مین آپ کے بورٹ سے سپلائی یہاں آ رہی ہے یہاں سے وہاں جا رہی ہے آپ یہاں پر easy ہو گئے کہ آپ کو یہ سب کچھ نہیں کرنا impair لے رہا ہوگا تو سمپل آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب کبھی ایسی چیز نظر آئے impair زیادہ لے رہا ہوگا تو آپ کو پتا ہے automatic switch کا معاملہ نہیں ہے اگر جہاں سے dead position والا معاملہ آپ کا تھا آپ نے اس کو direct کر دیا اس کے بعد آپ وہاں پہنچیں دوبارہ back سے دیکھیں پھر بھی compressor dead ہے تو اس کے بعد یہ dead position جس کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے overload کیا ہوتا ہے same جو line اس کو جا رہی ہوتی automatic switch کو جا رہی ہوتی وہی line پھر جا رہی ہے over load over load کہا لگتا ہے compressor کے کہا لگتا ہے exactly what I mean compressor کے common switch میں لگتا ہے جب common کو supply ہی نہیں دے گا تو آپ کو obviously آپ کو compressor کیا ملے گا dead ملے گا ایسی صورت میں کیا کرو جب یہاں سے line clear نہیں ہو رہی اور وہی dead position دوبارہ ہے تو پیچھے جا کے compressor کی طرف بیٹھو overload کو نکال کے اس pin کو direct لگا دو یعنی overload نکالا pin کو کیا کر دیا direct لگا دیا جیسے ہی direct لگا ہوگے پھر plug in کرو گے تو آپ کا refrigerator کیا ہو جائے گا on ہو جائے گا یہاں پر ایک اور سوال آتا ہے اگر overload کا مسئلہ بھی نہ ہوا تو پھر آپ کیا کرو گے